یونیورسٹری آف جھنگ میں وائس چانسلر اور خزانچی ناہونے کے باعث انتظامی امور میں دشواری کا سامنا ہے جسے تعدیسی عملہ، ایڈمنسٹریشن سٹاف، درجہ چہارم، ڈیلی ویجز ملازمین تین ماہ سے تنخواہوں سے مرہوم ہیں تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر پروفیسرز کی جانب سے تمام کلاسز اور امتحانات کا بائیکارٹ کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کی سنوائی نہ ہوئی ہے ہمارا عملہ یہاں پر پچھلے تین سے پانچ مہینوں سے تنخواہ کے بغیر کام کر رہا ہے اور ہماری طلبہ طالبات بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی کلاسز کو مزید کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے بہت ساری ای میلز کی ہیں ایچی سی کو، پی ایچی سی کو، ایچی ڈی کو، سی ایم کو، گورنر صاحب کو لیٹرز بھی لکھے ہیں لیکن کہیں پر بھی ہماری شنوائی ابھی تک افسوس کے ساتھ نہیں ہو سکی فکیلٹی ممران کی جانب سے تدیسی عمل کے بائی کارٹ پر طلبہ کو شدید مشکلات ترپیش ہیں ٹیچرز کو سیلری دی جائے جس کی وجہ سے وہ ہمیں دوبارہ پڑھانا شروع کر دے اس سے ہماری پڑھائی کا بہت ہر جور ہے تو کائنڈلی یہ ہمارے مسائل ہیں اس کو مد نظر دیکھا جاتا مظاہرین نے وزیراعلا پنجاب سے وائس چانسلر اور خزانچی کی تنائیتی پر انخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے علی شاید چودری روائل نیوز جھان